السلام علیکم میرے پیارے دوستو پاکستان کے غیور مسلمانوں کیا حال ہے آپ سب کا خیریت سے ہیں جناب اور الحمدللہ فنلینڈ میں بھی روزیں گزارے جا رہے ہیں اور آج میں افساری کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے آپ کو بتانا تھا تینکیو چلیں جی میں ابھی باش میں بیٹھا ہوں اور طریقہ یہاں سے چھ سات کلومیٹر کی مسجد ہے مسجد نورالکودا اس کا نام ہے آپ بائی ٹرین بھی جا سکتے ہیں اس کو جو سٹیشن لگتا ہے ٹرین پہ پہنچیو سہاگہ کا اور وہاں پہ کافی ساری پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے چونکہ میں ایک دن پہلے بھی گیا تھا اور میں نے کہا کیوں نہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ بھی یہ ساری انفرمیشن شیئر کیجئے کہ اگر آپ پاکستان سے دور ہیں تو پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہاں پہ بھی آپ کو پاکستانی جیسی پاکستانی جیسی فیلنگ ملیں گی دیکھنے کو بھی محسوس کرنے کو بھی تو باقی وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں پہنچ کے تو دیکھتے ہیں کہ آج افطاری میں کیا ہے باقی یہ کہ ہر روز افطاری کا جو منیو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے مطلب پہلے سے شیڈولڈ ہوتا ہے اور ڈیلی کوئی نہ کوئی نئی ڈیش ہوتی ہے اور بڑے اچھے اچھے مزدار کھانے بھی ہوتے ہیں اور آپس میں آپ کے لنکس بھی بنتے ہیں کپ شب بھی ہوتی ہے تو جیسے ہی داری بات آپ نیو کنٹری میں ہیں تو آپ کو یہاں پہ ریفرنسز کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ کوئی بھی کام آپ کا ریفرنسز کے بغیر امپوسیبل ہے تو آپ کا پہلا ریفرنسز ہونا ضروری ہے کسی بھی جوب کے لیے کسی بھی کام کے لیے اور بھی داری بات باتیں آپس میں پاکستانی کمیونٹی بنگلہ دیش کمیونٹی ایڈی کمیونٹی یہاں پہ شیئر کرتے ہیں ہیں ایکسچینج کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز تو میں آپ سے مشورہ آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا اگر آپ فنلینڈ میں یا کسی اور دوسری نیبرنگ کنٹری میشنجن سٹیٹس کے اندر یا دوسری بیسٹر کنٹریز کے اندر آپ آ رہے ہیں تو اپنی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جھوڑ کے رہیں یک جان ہو کے رہیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی فائدہ ہونا چاہیے موسیقی 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 اللہین جی میں مسجد میں آ چکا ہوں اور افتاری کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو یہاں مارے سارے بھائی ریڈی بیٹھ ہیں یہاں میں بھی پاکستان کی تنوں روح افضا کی جان نہیں چھوڑی جاری ہے علاقہ ٹھانڈ ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس میٹھے پانی کی لیکن پھر بھی اس کو انجوائے کیا جا رہا ہے روح افضا کو اور بیٹے کو اس لیے ساتھ لے کے آئے ہوں بیٹے کو اس لیے ساتھ لے کے آئے ہوں زیاری بات ہے ینگ ہے چھوٹا ہے اس کا ان چیزوں کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ ایک آج کل ٹک ٹاک پہ بڑی فیمس بات چلتی ہے خاتون کی کہ یہ کافروں کا دیس ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ مکلہ جج انصاف بکتا نہیں ہے یہاں پہ باکی یہ دیکھیں بچوں کے کھیلنے کے لیے مسجد کے اندر کیسا زبردست نظام جناب یہاں پہ میں چاہوں گا پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی مسارجی اتنی وسیع ہوں کہ وہاں پہ بھی ڈبل ٹریپل فور مسارج کو بنایا جائے یہ دیکھا چھوٹے بچوں کے لیے بچوں کے لیے لگ سے ایک پلیریہ ہو تاکہ بچے بھی وہاں پہ خوش ہو اور وہاں پہ سیکھیں لرن کریں خرآن کو بھی سات سات کھیل کو بھی انہوں نے کہا یوں کام میں نے کہا میں نے پھیڑوں گے انہوں نے بھی ماں مجھے لے گئے میں نے کھانا ہے اچھا ٹھیک ہے چلیں کھلیں انہوں نے کہا میں بھول گئی تھی الحمدللہ وہ نام نے کہا الحمدللہ بولو وہ بردو ہی بولتے تھے ماما نہیں کس کو اٹھانا نا نہیں اٹھانا نہیں کھلنا نہیں نا بیٹے یہ بڑے بچوں کی گیم ہے یہ ابھی ایسے کھیلنے والی گیم نہیں ہے چلنج یہ تھی آج کی افتاری کی ویڈیو اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں روز اچھے سے گزاریں دعا میں یاد رکھیے گا ایمان اللہ اللہ